ایڈلینز آپ جان چکے بھولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سرائی کی خطے میں سلاب کے ممکنہ خطرے کی بھروقت اطلاع مل سکے گی ملتان نواب پور میں جدید ترین موسم ریڈار لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریڈار لگنے سے یہ موسمی تبدیلیوں بارے لمحہ بلمحہ آگاہی ملے گی ملتان میں جدید ترین ویدر ایبزرویٹری سسٹم کی آئندہ برس مارچ سے تنصیب شروع کر دی جائے گی ایک منصوبے کے لیے نواب پور میں محکمہ آباشی سے آرازی حاصل کی جا رہی ہے ویدر سٹیشن کی خاص بات جدید ترین ویدر ایڈار ہوگا جو چار سو کلومیٹر تک کے ایرے میں موسمی تغییرات نوٹ کرے گا ملتان میں جدید ویدر ایڈار جو کہ جیپان جیکہ والے اس کے لیے پیسے دے چکے ہیں اور کام اس پر شروع ہے زنین کی بھی کافی حد تک جو ہے وہ ریڈار کوہ سلمان میں آنے والی بارش کی بھی پیشنگوئی کر سکے گا کوہ سلمان سے آنے والی تغیانی اور ندی نالوں کے پانی بارے پیشگی اگاہ کیا جا سکے گا ویدر ریڈار سے اس خطے کی ایوییشن کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا چار سو کلومیٹر ریڈیس ہوگا تو اس ریڈیس میں جو بھی سسٹم ویدر سسٹم انٹر ہوگا تو اس کا وہ پتہ لگ جائے گا تاکہ ہم اس کو وہ داریکشن یا اس کی سپیڈ دیکھ سکے ریڈار کی تنصیب سے موٹر ویس پر دھوند کے پیچز بارش اور آندھی کی درست پیشگوئی ہو سکے گی موسمی تغییرات کی درست پیشگوئی سے کاشت کار کو براہ راست فائدہ پہنچے گا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رضا ملک روحی ملتان صاف پانی کی ہوگی فراوانی سیوریج کا نظام بہتر ہوگا ملتان میں مینسپل سرویسز پروگرام پر بہتر کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے ملتان آمیر خٹک کا کہنا تھا کہ زلہ میں مینسپل سرویسز پروگرام کے تحت بہتر کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے شہر کی ارسٹھ یونین کاؤنسل میں منصوبوں پر چھبیس کروڑ اسی لاکھ زلہ کی ایک سو سترہ دہی یونین کاؤنسل میں چھتیس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے مینسپل کمیٹی شجابات اور جلال پور پیر والا میں منصوبوں پر پانچ پانچ کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبوں کے لیے تمام مطلوبہ فنڈز دستیاب ہیں تمام منصوبوں کو تیس جون سے قبل مکمل کرنا ہوگا ٹپری کمیشنر کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مینسپل سرویسز کے فنڈز کو کسی اور مد میں خرج کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی حالیہ کرام کی دھرتی پر لوٹ مار کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں کمیشنر ملتان شان الحق کا سرکاری اداروں کے سربراہان کو وارننگ شان الحق کی صدارت میں تمام اداروں کے سربراہان کا اجلاس ہوا اس موقع پر کمیشنر ملتان شان الحق کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے شہر کے انفرسٹرکچر کی بہتری اور ترقی کا ٹاسک سومپا ہے روایتی لیتو لال سے کام لینے والے افسران سخت احتساب کے لیے تیار ہو جائیں رب کی ذات کے بعد سرکاری ملازمین عوام کو جوابتے ہیں ایک ماہ میں شہر کے حالات بہتر کر کے عوام کو مصبت نتائش دیے جائیں عوام کا پیسہ لوٹنے والے ٹھیکے دار سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اولیہ کرام کی دھرتی پر لوٹ مار کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں واسا اور ویسٹ منجمنٹ کمپنی شہریوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے لاحے عمل بنائے ڈپٹی کمیشنر رہیم یارخان علی شہزاد تائناتی کے بعد انیکشن، تعلیم، صحت ریوی نیو اور ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس کیے رہیم یارخان علی شہزاد نے تائناتی کے بعد اپنے ازائم ظاہر کر دیے سارا دن میٹنگز لیتے رہے پہلی میٹنگ ایڈکیشن آثورٹی کے حکام کے ساتھ کی افسران کو میار تعلیم بہتر کرنے کے لیے ہدایت کر دی امتحانی نتائج حوصلہ افضلہ نہ ہونے پر کاروائی کا اندیا دے دیا ڈپٹی کمیشنر نے ڈسٹرک ہیلت آثورٹی کی وریفنگ پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہیلتھ ایڈکیشن ریونیو اور ڈیولپمنٹ پر میں میٹنگز لے چکا ہوں اور چیزیں پرامسنگ ہیں اچھا چل رہا ہے ڈسٹرک ماشاءاللہ بٹ اس کو مزید انشاءاللہ امپروف کریں گے جہاں جہاں کوئی بوٹل نیکس ہیں یا لو ہنگنگ فروٹ ہے اس کو فوکس کریں گے اس پہ اور انشاءاللہ اچیو کریں گے پروگرس ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں کرپشن اور ناقص تعمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سروس ڈیلیوری پہ انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور ہنڈر پرسنٹ عوام کو عوام کے مفاد کو ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے ڈپارٹمنٹس کو انشاءاللہ سٹیم لائن سے اب کام کرنا ہوگا ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد نے اپنے تائناتی کے فوری وعد افسران پر اپنے عظائم ظاہر کر دیئے کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیمیار خان کمیشنر ڈی جی خان نسیم صادق اور ڈی سی طاہر فاروق نے چارج سنبھالتے ہی طوفانی دوریں شروع کر دیئے ہیں بی ایچ یو سروروالی کو معاملات بہتر کرنے کے لیے وارننگ دے دی ہے کمیشنر ڈی جی خان نسیم صادق اور ڈی سی طاہر فاروق نے پل ڈاٹ پاکستان چوک غازی گھاٹ اور ملتان روڈ کا دورہ کیا وہ بی ایچ یو سروروالی بھی گئے آکسیجن سیلنڈرز میں گیس نہ ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا اسپتال میں پڑے آلات اور مشینری کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھا اور تمام مشینری کو فنکشنل رکھنے کی ہدایت بھی کی کمیشنر نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کا بھی حکم دیا اس موقع پر ڈی سی طاہر فاروق اے سی حسد چانڈیا سی او منسپل کارپریشن اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے جنوبی پنجاب میں سردی کی لہر نے باغبانوں کو پریشان کر دیا ہے سردی کے باعث درخت سکرنے لگے ہیں محکمہ زراد کے جانب سے باغبانوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ تھی دیا کیا ہے ملتانز میں جنوبی پنجاب میں سردی کی لہر شروع ہو گئی باغات اور درختوں کے سوکنے کے خدشات بڑھ گئے جس سے باغبان پریشان ہے محکمہ زراد کی جانب سے باغبانوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مینگو ریسرچ انسیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے کہ شدید سردی کورے اور فراسٹنگ سے باغات کو بچایا جا سکتا ہے رات میں درجہ حرارہ چار ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہونے پر فراسٹنگ کے امکانات ہوتے ہیں کاشکار ممکنہ فراسٹنگ کے دنوں میں اپنے باغات کی آپاشی کریں کاشکار چھوٹے باغات کو ڈھاپنے کے لئے پرالی اور پولیتھن بیکس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کاشکار علل صبح اپنے باغات میں دھونہ دینے کا احتمام بھی کریں کورے پڑھنے کی رات میں آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ پانی لگائیں پانی لگ جائے تو اس سے بھی کورے سے محفوظ ہوتے بہتے اور ساتھ میں دھونہ دیں گاز پوس مختلف جگہ پہ رکھی ہو اور صبح کے وقت جو تین سے چار بجے وہ دھونی دے دیں اس سے بھی کورا نہیں پڑتا کاشکاروں کا کہنا ہے کہ محکمہ زرادت کا باغ مالکان سے رابدے کا فقدان ہے سردی کی لہر کے باعث درق سوک رہی ہیں محکمہ زرادت کے افسران نے کبھی فیلڈ وزر نہیں کیا ملتان کا عام مشہور ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے اور اس پہ بیماری آئی ہوئی ہے کافی زرادت کے افسر جو ہیں انہوں نے کبھی وزر نہیں کیا ریسارچ انسٹیوٹ جو بنا ہوا ہے وہ کاغذات میں دفتروں میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں عملی طور پر فیلڈ پر کام نہیں کرتے ہیں کاشکاروں کا مزید کہنا تھا اپنی مدد آپ کے تحت باغ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں محکمہ زرادت نے اقدامات نہ کیے تو جنوبی پنجاب سے باغ ختم ہو جائیں گے ساتھی ریپورٹر رضا ملک کے ساتھ جنید انور ملتان سابق پیفاقی وزیر تعلیم بلیغور احمد بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں چولستان ڈیولپمنٹ آثورٹی کے ترقیاتی منصوبوں میں ہونے والی مبینہ کرپشن پر انکوائری کی جائے گی رحیم یار خان میں پولیس تحویل میں بند موٹر سائیکل کار ٹرک آئل ٹینکر اور اکشے کی نیلامی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پولیس کی تحویل میں پانسو پچاس بند گاڑیوں کی نیلامی سے قبل مالکان کو اپنی ملکیت کا ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا گیا سینئر سیول جج اور چیرمن نیلامی کمیٹی سردار خالد نئیم نے پولیس تحویل میں بند گاڑیوں کے مالکان کو نو مئی دوہزار بیس تک ملکیت کا ثبوت پیش کر کے گاڑیاں لے جانے کا موقع دیا ہے پولیس کی تحویل میں پانسو ستر موٹر سائیکل ایک کار ایک ٹرک ایک آئل ٹینکر اور چھے رکشے بند ہیں گاڑیوں کے ملکیتی ثبوت پیش نہ کرنے پر پولیس کی تحویل میں موجود گاڑیوں کو انعلام کر دیا جائے گا ملتان ہاستل میں رات گئے فوڈ انسپیکٹر کے پورسرار قتل کا مقدمہ درج نہ ہو سکا پولیس نے ہاستل میں مقیم لڑکوں کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا ہے ملتان میں فوڈ انسپیکٹر کے پورسرار قتل کا محمہ حل نہ ہو سکا نظر حسین نامی فوڈ انسپیکٹر نے گلگشت میں بوائز ہاستل بھی بنا رکھا تھا رات گئے اسے قتل کر دیا گیا پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں بجوا دیا ہاستل کے پانچ سے زائد لڑکوں کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا پولیس تھانا گلگشت کے مطابق مرنے والے کی گردن پر سرخ نشان تھا تمام پہلوں سے تفتیش کی جا رہی ہے قانونی تقاضے پورے ہونے پر مقدمہ درج کر دیا جائے گا کوئی لڑائی چھگڑے والا کوئی ایشو نہیں ہے بچہ کوئی اس طرح ہے ہی نہیں لڑائی چھگڑے والا معصوم بچے ہیں چھوٹے عمر کے بچے ہیں ذرائع کے مطابق مقتول نظر حسین اپنی فیملی کے عمرہ ہاستل کے حصے میں ہی رہتا تھا اور جلال پور پیر والا کا رہی سی تھا جس کی فیملی گزشتہ روز سے جلال پور پیر والا گئی ہوئی تھی کیمرمین رزوان کے ساتھ مہار عمرانواز ملتان کوٹ مٹھن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے سالانہ 122 میں عرص کا آغاز ہو گیا ہے پہلے روز مزار شریف کو آبِ زمزم اور ارکِ غلاب سے غسل دیا گیا سلطانِ عاشقین اور عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کے 122 میں عرص کا آغاز ہو گیا پہلے روز سجادہ نشین خواجہ مہین الدین محبوب قریجہ اور ولی اہد دربار اول مہین قریجہ نے آبِ زمزم اور ارکِ غلاب سے غسل دیا اس کے بعد محفلِ سما بھی منقض ہوئی معروف قوالوں نے سما بان دیا محفلِ سما میں ولی اہد دربار فرید خواجہ راول مہین قریجہ خواجہ علی مہین قریجہ خواجہ آمیر فرید قریجہ خواجہ غلام فرید قریجہ سمیت ظاہرین کی کثیر تعداد شریک ہوئی کلامِ فرید بھی پیش کیا گیا ولی اہد دربار فرید خواجہ راول مہین قریجہ کہتے ہیں کہ ظلع انتظامیہ کے تعاون سے ظاہرین کی رہائش و لنگر کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ظاہرین کی فیسیلٹیز کے لیے ہم نے اپنی کپاسٹی میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن راجنپور نے اور پروینشنل گارمنٹ نے مل کر انتظامات کیے ہیں لوگوں کی رہائش کے لیے مختلف جگہوں پر خیمہ بستیاں بنائی گئی ہیں جو سرکاری سکولز ہیں ان کو ظاہرین کے لیے خالی کیا گیا ہے ارس کے پہلے روز چھ سالہ محسن نے تبلہ بجا کر سب کو حیران کر دیا پہلی کلاس کے طالب علم محسن کا کہنا تھا کہ دو ماہ میں ہی اپنے والد سے تبلہ بجانا سیکھا ہے بچے کے والد مظر اقبال فریدی کا کہنا تھا کہ محسن کی پیدائش اور فن ملنے کی منت دربار فرید سے مانگی تھی ولی اہد دربار خواجہ راول محبوب کہتے ہیں کہ ارس کے دوسرے اور تیسرے روز بھی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا کیمرمین غلام مصطفی کے ساتھ آمیر بھٹی روحی کوٹ مٹھن صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید قریجہ کے ایک سو بائیس میں ارس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے پہلے روز عظمت فرید کانفرنس مناکت کی گئی بھٹ مٹھن میں سلطان العاشقین عظیم صوفی بزرگ اور سرائی کی عدب کے سب سے بڑے شاعر حضرت خواجہ غلام فرید قریجہ کا ایک سو بائیس ماہ ارس شروع ہو گیا پہلے روز عظمت فرید کانفرنس مناکت کی گئی ولی اہد دربار فرید خواجہ راول مہین قریجہ چیف ارگنائز جماعت اہل سنت ملتان ڈوین علامہ سید محمد رمضان شاہ فیزی جنرل سیکیٹری علماء مشایخ کانسل پاکستان ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری ماہر فریدیات مجاہد جتوئی علماء نمائے شخصیات ناتخواں اور ذکر کی بڑی تعداد میں شرکت کی جنرل سیکیٹری علماء مشایخ کانسل پاکستان ڈاکٹر محمد صدیق خان نے کہا کہ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ محبت امن بھائی چارے اور باہمی اگانگت کا درست دیا مرحبا حاصل ہے سب کو آج دیدار فرید ہے نظر کے سامنے اس وقت دربار فرید ماہر فریدیات مجاہد جتوئی نے کہا کہ خواجہ غلام فرید بارہ سو اکسٹھ ہجری بروز منگل چانچڑا شریف میں پیدا ہوئے نو سال کے عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان پر سالانہ عرص مبارک کے حوالہ سے پہلی نشست میں حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولیہ کامل کے اس آستان پر ہم سب کی اس حاضر کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کریں عزمت فرید کانفرنس کی اقتطامی دعا ولیہ اہد دربار فرید خواجہ راول مہین کو ریجہ نے کرائی پرس پاک حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ترائے روزہ تقریبات یارب العالمین خیر و حافیت اور حفاظت عطا فرما ولیہ اہد دربار خواجہ فرید راول مہین کو ریجہ نے کہا کہ صوفیہ اکرام کی زندگی پر عمل کرنے سے مخلوق خدا کو صراط مستقیم پر لائے جا سکتا ہے کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی کوٹ میں ٹھل وزرعظم کے ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت کماد کے پیداوار میں اضافے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے تفصیلہ جانیے اس ریپورٹ میں وزرعظم کے ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت کماد کی فی اکر پیداوار میں اضافے کے لیے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا کماد کے نمائشی پلوٹ کی کاشت کے لیے کاشتکاروں سے درخواست طلب کر لی گئی جنوبی پنجاب میں ظلہ بھکر، مزفرگر، لیا، راجنپور، بہاولپور اور رحیم یارخان کے اصلہ شامل ہیں کاشتکار جو پانچ اکر سے پچیس اکر تک قابل کاشت ارازی کے مالک ہیں درخواست دے سکتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اکر نمائشی پلوٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ تیس ہزار روپے آخراجات ادا کیے جائیں گے تمام درخواستیں تحصیل کی سطح پر اسسسٹن ڈیریکٹر زراد توسی کے دفاتر میں 20 دسمبر تک وصول کی جائیں گی درخواستوں کی جانچ پرتال کے بعد محکمہ زراد کی سفارشات کے بطابق کاشتکار پلوٹ کاشت کرنے کا پابند ہوگا رحیم یارخان میں اپکا کے دفتر میں کلم چھوڑ ہرطال اپکا نے میوسپل کوپریشن کے ہاتھے میں دھرنا بھی دیا اپکا کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین کے ساتھ یکسہ سلوک کریں اپکا نے تمام دفاتر میں ہرطال کر کے میوسپل کوپریشن کے ہاتھے میں دھرنا دیا اپکا کا کہنا تھا کہ احتجاج کسی مطالبے کے لیے نہیں بڑھ کے حکومت کو توجہ دلانے کے لیے ہے حکومت ملازمین کے ساتھ یکسہ سلوک کریں سیکٹریٹ ملازمین پر نوازشات کرنے والے دوسرے ملازمین پر بھی انایت کریں سیکٹریٹ ملازمین کو یورٹلٹی آلاؤنس سے نوازا جاتا ہے اور اب پھر ان کے آلاؤنس میں اسی فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے باقی ملازمین کو یورٹلٹی آلاؤنس سے محروم رکھا جا رہا ہے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم حکومت وقت کو ہرطال کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں جو گنگے اور بیرے ہو گئے ہیں کہ یورٹلٹی آلاؤنس کے نام سے ایک آلاؤنس دیا گیا ہے جو صرف سیکٹریٹ کے ملازمین کو دیا گیا تھا اور اب انہوں نے اور ہمارے ساتھ زیادہ جید کی کہ اس میں اسی فیصد اضافہ کر دیا صرف سیکٹریٹ ملازمین کے لیے پورے پنجاب کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں صرف ایک مخصوص طبقہ سیویل سیکٹریٹ پنجاب لاہور کو دیا جو دیا جا رہا ہے جس میں کنوینس ایلاؤنس ہے جس میں یوٹلیٹی ایلاؤنس ہے سپیشل ایس ایلاؤنس ہے ایکزیکٹیو ایلاؤنس ہے یہ باقی بھی تو ملازم ہیں ایکوہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت تمام ملازمین کے ساتھ دیکھتا سلوک رواہ رکھے بڑھتے ہوئی مہنگائی کے تناسب سے تنقواہ اور پینچن میں سو فیصد اضافہ بھی کیا جائے کیمرمن انور سوہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان رحیم یار خان میں شالی مار ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی ٹرین کے داؤد پل سے گزرتے ہوئے ریلوے لائن ٹوٹ گئی اینی شاہر دے مطالقہ حکام کو اطلاع دے دی رحیم یار خان میں شالی مار ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی ٹرین کے داؤد پل سے گزرتے ہی ریلوے لائن ٹوٹ گئی مقامی افراد نے تلاع دینے کے لئے ریلوے کا نمبر بار بار ملا ہے لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا آخر کار مقامی افراد نے میڈیا کو بلایا اور ان کی تلاع پر ریلوے کا کام بھی حرکت میں آگئے اب ٹریک آرزی طور پر بھی محتل کیا گیا ہم یہاں بیٹھے تھے لائنوں پر ٹرین آئی ہے گزری ہے اس کے بعد واپس آگے بیٹھنے لیں گے تو دیکھا پٹری کریک تھی تو ریلوے کی ہیلپین پر کال کی تھی لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا پھر میڈیا مالن سے رابطہ کیا تھا تو وہ بروقت پہنچے ہیں تو انہوں نے پھر ان کی ہیلپین یا ان کی کوئی افسران پھر ان سے رابطہ کیا ہے تو اب آگئے ہیں تو ہو رہا ہے کام مسلسل ہاتھ ساتھ کے باوجود ریلوے کام نے کوئی سبق نہیں کیکا جو ان کی کارکردی کی پر سوالیاں نشان ہیں کیمرامین انور فیل کے ساتھ آسین صدیق روحی ریمیار خان چہرے آلیا میں ڈکیتی اور آسین کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں ڈاکو انہیں دن دہارے چو کمہارا میں واقع دکان سے تین لاکھ لوٹ لیے جبکہ دو افراد کو زخمیں بھی کیا ملتان پولیس کی نا اہلی ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں چو کمہارا پر دن دہارے دکان لوٹ لی گئی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج روحی نے حاصل کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے تین ملزمان نے گن پوائنٹ پر لوٹ مار کی جبکہ دو افراد کو پسٹل کی ضرب سے زخمی بھی کیا گیا تین آدمی آئے ہم نے ان کی فوٹیج ایج بھی دیئے ہیں ساڑھے سات بجے کا ٹائم تھا ساڑھے سات بج کے پنتالیس منٹ کا ٹائم تھا دکاندار کی درخواست پر تھانہ نیو ملتان میں مقدمہ درج کر لیا گیا لیکن ملزمان پکڑنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی متاثرہ دکاندار نے روحی کو بتایا کہ موجودہ حکومت میں تاجر غیر محفوظ ہیں ملزمان ساڑھے تین لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے لیکن پولیس تعاون نہیں کر رہی محسن الملک ملتان لئیہ میں تائنات ہونے والے ڈیپٹی کمیشنر اصفر زیہ نے اپنے ہوتے کا چارٹ سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا ہے کمیشنر زشان جاوید کے صاحبال تبادلے کے بعد نئے تائنات ہونے والے ڈی سی لئیہ اصفر زیہ نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا لئیہ پہنچنے پر ایم این اے لئیہ ملک نیاز احمد اے سی لئیہ نیاز احمد اے سی چوبارہ سلمان لون اور اے سی کروڑ ملک فاروق احمد نے نئے تائنات ہونے والے ڈیپٹی کمیشنر اصفر زیہ کو گلدستے پیش کیے چارج لینے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر نے اسسسٹنٹ کمیشنرز اے ڈی سی آر اور ریونیو عملے سے تعریفی ملاقات کی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لئے ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں گوڈ گورننس کا موڈل پرائم نیسٹر عمران خان اور چیم نیسٹر عثمان بزدار صاحب نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے انشاءاللہ تعالی تمام افسران کو بھی اور میرے بھی میرے دفاتر بھی انشاءاللہ کھلے رہیں گے صرف میٹنگ کے ٹائمز میں ویریبیلٹی جو بھی عوام کے کام ہوں گے لوگوں کے مسائل ہوں گے ان کو پرائیٹی بھیل کرنے کی کوشش کریں گے ڈیپٹی کمیشنر سے دفتری عملے نے بھی ملاقات کی اور مختلف امور بارے بریفنگ دی زاہد سرفراز روحی لئیہ سابق ڈیپٹی کمیشنر میاوالی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے تبادلے پر انجمن تاجران کی جانب سے الویدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا میاوالی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے تبادلے پر انجمن تاجران کی جانب سے الویدائی پارٹی کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی اور ظلے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر کا کہنا تھا کہ سابق ڈی سی کے دور میں شروع کیے گئے پروجیکٹس مکمل کرائے جائیں گے ظلے کی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے انجمن تاجران کے صدر سناؤلہ خان گڈی خیل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے بہترین انداز میں ظلہ چلایا توقع ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر بھی ظلے کی ترقی کے لیے محنت اور لگن سے کام کریں گے ہم نے بہت خوبصورت وقت گزارا ہے اپنے دروازیں ہمیشہ عوام ناصر کے لیے کھلے رکھے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ نئے آنے والے ڈی سی عمر شیر چٹھا صاحبی جو پہنچ چکے ہیں اور جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں وہ بھی یہی میار قیم رکھیں گے اور عوام ناصر کے دل جیتے رہیں گے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائیت دفاع امجد علی خان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاوالی سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک نے تھانہ الپا کا دورہ کیا ہے اور کھلی کے چہری لگائی ہے جہاں پر سائلین کے مسائل سنے گئے ہیں اور حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہیں سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک نے تھانہ الپا کا دورہ کیا اور کھلی کے چہری لگائی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان رب نوازت اللہ ایس پی گلگشت ڈیویجن امران رزاک اور ڈی ایس پی سرکل سادر ملتان ایمران رشید بھی ان کے ہم رات ہے ڈیپٹی کمیشنر مظفرگرد شعب ترین نے سے مظفرگرد سے تعلق رکھنے والے چار مہمبران شبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے ادھر نئے تائنہات ہونے والے کمیشنر بہاولپور نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور سمیت مختلف محکموں کے افسران سے بریفنگ لی ہے محمد علی عباس نے جاری منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ میار پر کوئی سمجھوٹا نہیں ہوگا ڈیپٹی کمیشنر مظفرگرد شعب ترین سے مظفرگرد سے تعلق رکھنے والے چار مہمبران صبائی اسمبلی کی ملاقات ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ کل لینڈ ریکارڈ آفس میں کھلی کے چہری لگائی جائے گی ڈی سی ڈی جی خان تاہر فاروق نے اپنے عہدے کا چارج سنبھا لیا جونئر افسران نے پھولوں سے استقبال کیا نئے تائینات ہونے والے کمیشنر بہاولپور نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور سمیت مختلف محکموں کے افسران سے بریفنگ لی پاکس اینڈ ہوتی کلچر جنگلات صحت ڈیولپمنٹ سمیت متعدد محکموں کے افسران نے اپنے اداروں کی کارکردگی کے خد و خال بیان کیے خانے وال ڈیپٹی کمیشنر آغازہیر عباس شرازی نے سبزی منڈی کا دورہ کیا سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا کسانوں کے لیے بنایا گئے پلیٹ فارم پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا دیسٹک پولیس آفیسر میاں والی حسن نصر دلوی نے اپنے آفیس میں کھلی کے چہری لگائی لوگوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے فوری احکامات دیئے خانے وال ڈیسٹک پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے پولیس خدمت مرکز اور ومن وولین سینٹر کا دورہ کیا سائلین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا مسنوی مہنگائی کے خاتمے کے لیے سبزی منڈی لیا کا دورہ پھلوں اور سبزیوں کے نرخ اور نلامی کا جائزہ لیا اسسسٹنٹ کمیشنر لیاقتپور آصف اقبال کا سبزی منڈی کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سردار احمد علی دریشق نے سخی سرور کا دورہ کیا سابق چیئرمن سخی سرور ملک ارشاد حسین نے اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا ملتان میں معذوروں کے دن کے موقع پر چو کمہارا والا نیجی سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر چو کمہارا والا نیجی سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ننے منے طلبہ نے خوبصورت تیبلوز پیش کر کے معذور افراد کو خراج تحسین پیش کیا ارپیو ملتان کا کہنا تھا کہ معذور افراد ہمارے معاشرے کے وی آئی پی شہری ہیں دنیا بھر میں سپیشل پرسنز کو خصوصی مرات اور سولیات فرام کی جاتی ہیں اسی طرح سپیشل پرسنز کو معاشرے کا کارامت شہری بنانے کے لیے ہر فرد پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے جتنے معذور افراد ہیں یہ کوئی کام تر یا کوئی سسائیٹی کا کمپلیٹ حصہ ہوتے ہیں اسی طرح کے انٹیگرل پارٹ ہیں اور ان کی پارٹسپیشن ان کی کارٹیوی پیشن ایسے ہی ہے جیسے کہ نارمل لوگوں کے لیے تقریب میں شامل چیرمین پی ایچے اجاز احمد جنجوہ نے معذور افراد کے لیے خوش خبری سنائی کہ ملتان میں معذور افراد کے لیے چار پارک بنا رہے ہیں ہم نے چار پارک میں کام شروع کر دیئے تمام کے تمام ساٹھ پارک جو ہیں ملتان میں ان کے لیے ان کے لیے ایکسس بنا دیئے انشاءاللہ بہت جلد ان کے لیے اتدارہ کریں میں حکومت سے یہی مطلبہ کروں گا کہ ہمارے سپیشل پرسنز کے لیے بھی کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں وہ اپنا کام روزگار بنا سکیں تقریب میں معذور افراد میں تارک ساجد نواز رابعہ خالد فیضان اور مسرط پروین شامل تھے آر پیو نے معذور افراد میں الیکٹرونک ویل چیئرز تاہیف اور شیلز تقسیم کی تقریب میں چیرمن پی ایچ اے اعجاز جنجوہ سادر چیمبر اف کامر شیخ فضل الہی سمیت سرکہ کی کسیر تعداد موجود تھی کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ مار عمران نواز ملتان بہاولپور کے شہری فوڈ سٹریٹ کے لیے بیتاب ہیں کہتے ہیں فوڈ سٹریٹ کے کیمپر خوشی کا اظہار کیا میں بہت اچھا لگ رہا ہے سپیشلی جوسف بہت اچھے یہاں پہ ریسیہ پہ ہم سارے ایک ساتھ ملنے کے رہے ہیں کہ ایک ساتھ سیملی کا ٹائم گزار گئے ہیں اس کا سارا کریڈیٹ ڈی سی بہاولپور کو جاتا ہے انہوں نے بہت کعوش کیے اور بہت جلد یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ایک ہی مقام شہریوں نے فوڈ سٹریٹ کے کیمپر بہاولپور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراحہ ہے ان کا کہنا تھا کہ فوڈ سٹریٹ بننے سے خوابوں کے شکین حضرات کے شوق پورے ہوں گے ایک ہی جگہ پر نتنے اور لذیذ کھانے ملیں گے بہاولپور سیاہات کے لحاظ سے بھی بڑا شہر ہے سیاہ بھی آنے کے بعد فوڈ سٹریٹ کے مزے اڑائیں گے مختلف قسم کے کلچر کے کھانے ہمیں یہاں پہ ملیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ محلات کی سرزمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کا یہاں پہ پوائنٹ ہے وہاں پہ تو مختلف سبوں سے آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ اور باہر سے بہاولپور کی فوڈ سٹریٹ کا کام تکمیل کے آخری مرائل میں ہے لائٹس اور کمکموں کے لیے بجلی کے میٹر کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے اب فرید گیٹ پر قائم ہونے والی فوڈ سٹریٹ کے لیے ٹریفک کو بھی بلوگ کر دیا جائے گا کیمرہ مین فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق صدر ہائی کوٹ بار حبیب اللہ شاکر کہتے ہیں ملکی قانون ہر شہری کو تنظیم سازی اور یونین سازی کا حق دیتا ہے کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق صدر ہائی کوٹ بار حبیب اللہ شاکر کا کہنا تھا کہ قانون ہر شہری کو تنظیم سازی اور یونین سازی کا حق دیتا ہے پاکستان کا آئین جو انیس سو تہتر کا ہے اس کے تیت آرٹیکل سیونٹین ٹو آگے سیونٹین پھر ڈیش ٹو وہ پاکستان کے اندر ہر شہری کو حق دیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق صدر ہائی کوٹ بار حبیب اللہ شاکر کا مزید کہنا تھا کہ وہ نوجوان نسل کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں پریس کانفرنس میں ایڈوکیٹ آہد عارف گوندل ایڈوکیٹ رانا یاسین نون ایڈوکیٹ پرویز چودری ایڈوکیٹ رفیق ڈوگر ایڈوکیٹ ملک مقبول ایڈوکیٹ جمیل ایڈوکیٹ ندیم ینگ لائرز اور طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی کیمروین رانا بلال کے ساتھ محمد مقصود ملتان رحیمیار خان میں نئے بلدیاتی الیکشن کے لیے صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں وفاقی وزیر مخدوم خسروب اختیار کے حلقے میں پندرہ موضوات پر مشتمل جمہوری اتحاد گروپ تشکیل پا گیا ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے صف بندیوں کا آغاز کر دیا گیا وفاقی وزیر مخدوم خسروب اختیار کے حلقے میں پندرہ موضوات پر مشتمل جمہوری اتحاد گروپ تشکیل پا گیا چیرمن سید ماجد شاہ کا کہنا ہے کہ جمہوری اتحاد گروپ بنانے کا مقصد سیاسی نہیں عوامی ہے وزیرمن جام راشد محمود نوناری کا کہنا تھا کہ تین یونین کامسل زور پندرہ موضوات کے اتحاد نے پہلے بھی وفاقی وزیر مخدوم خسروبختیار کو جتوایا ہمارا جمہوری اتحاد گروپ مخدوم خسروبختیار کے ساتھ کھڑا ہے جمہوری اتحاد گروپ نے وفاقی وزیر مخدوم خسروبختیار کی کاوشوں کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ میگا پروجیکٹ علاقے کی تکبیر بدل دیں گے کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آسن صدیق روحی رحیم یار خان تحریک استقلال کے صدر رحمت خان کہتے ہیں کہ امران خان بری طرح ناکام ہو چکے ہیں کرپشن رکنے کا نام نہیں لے رہی مولانا فضل الرحمان نے اچھا اقدام کیا مگر پی پی اور نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا مولانا فضل رحمت خان تو اس عذاب الہی سے بن جاتے ہیں رحمت خان وردک کا کہنا تھا کہ ایران سے وائٹ سپیرٹ آ رہا ہے جس کی کوئی روک تھام نہیں سپریٹ پیٹرول اور ڈیزل میں ملا کر استعمال کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں اور یہ آلودگی کا باعث بھی بن رہی ہیں رحمت خان وردک نے فروری اور مارچ میں وزیراعلا پنجاب کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا انہوں نے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر بھی برہمی کا اظہار کیا کیمرمین انبر سوہیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رحیمیار خان سابق چیئرمن پریس کلپ میاوالی داؤد انبر خان کے وفاد پر تازیتی ریفرنس مناخت کیا گیا چیئرمن پریس کلپ داؤد انبر خان کی وفاد پر تازیتی ریفرنس مناخت کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل سید نوید عالم ڈیپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد پی ٹی آئی نورت کے جوائنٹ سیکٹری امیر خان نیازی صحافی اور معززین دین نے شرکت کی چیئرمن پریس کلپ ازر خان نیازی کا کہنا تھا کہ داؤد انبر خان نے پریس کلپ میاوالی کی بنیاد رکھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا میاوالی کے صحافت کونوں نے ایک مرکز اطا کیا اڈسٹک پریس کلپ کی بلڈنگ بنی اس میں ان لوگوں کا بڑا اہم کردار تھا دیگر صحافیوں کے ساتھ تو میاوالی کے جتنے بھی اہل اے کلم ہیں اہل اے صحافت ہیں وہ غم کی گھڑیوں میں ہیں کیونکہ داؤد انبر خان این شواب میں این جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے ہیں سابق چیئرمن پریس کلپ داؤد انبر خان کے بیٹے ماں دنور خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ سچ بولنے کی تائید کی وہ اکثر پریس کلپ کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے دیگر شرکہ نے بھی داؤد انبر کو صحافتی خدمات پر خراجی تحسین پیش کیا کیمرمن شراز اکھپال کے ساتھ اکثر منجاز میاں والے حضور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے دھو روزہ انٹرنیشنل سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب مناقب کی گئے مزور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے سوسائیٹی فور سپیشل پرسنس کے زیر احتمام انٹرنیشنل سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب ہوئی ملک بھر سے خصوصی کھلاریوں نے کھیلوں میں حصہ لیا سپورٹس فیسٹیول کے دوسرے روز ملتان اور مزفراباد کی سپیشل ٹیموں کے مابین ویلچر کرکٹ میچ کھیلا گیا چوکے چھکے لگا کر مزفراباد کی ٹیم نے جیت اپنے رام کی یہاں آکے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں اور مزا آ رہا ہے یہاں پھر آکے ہمیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے لندوں میں سلیہ آتا ہے میں نے دوسرے پیشل آسٹی تھی فیسٹیول میں مازور خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ویلچئر ریس لڈو کیرم اور بیڈمنٹن کے مقابلوں میں مازور خواتین نے بچڑ کر حصہ لیا خصوصی کھیلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی سے کم نہیں فیسٹیول کے انعقاد سے انہیں تفریقہ بہترین موقع ملا مختلف مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھیلاڑیوں کو شیلڈز اور میڈل سے نواز آ گیا مہمانوں کی جانب سے مازور خواتین کو انعامات بھی دیے گئے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرہ داریک ملدان یومی مازورہ کے عالمی دن پر گورنمنٹ سپیشل سکول میاوالی میں تقریب مناکت کی گئی یومی مازورہ کے عالمی دن پر گورنمنٹ سپیشل سکول میاوالی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا بچوں نے رنگ رنگ پروگرام پیش کی اور تقریب میں زلہ بھر کے ساتوں سکولوں کے بچوں نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ تحصیل پپلا کے سکول کے لئے رازی جلد خالی کرا لی جائے گی دیپٹی ڈائریکٹی انفارمیشن تنویر خالد کا کہنا تھا کہ سپیشل بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ثابت کیا کہ وہ نارمل بچوں سے کم نہیں اگر اسی طرح اس تازہ کی محنت جاری رہی تو یہ بچے ملک کے مفید شہری ثابت ہوں گے پروگرام میں تمام سکولوں کے سپیشل بچے تھے انہیں جس خوبصورت انداز میں ٹیبلو خاکے گیت اور دیگر پروگرام پیش کی وہ قابل ستائش ہیں اور یہ اس عمر کا غماز ہے کہ ان بچوں میں صلاحیت موجود ہیں یہ انہیں نکھانے کی ضرورت ہے سپیشل بچوں کے مصوم انداز اور عدائیں شرکہ کو بہا گئی کیمیر مین شراز اکپال کے ساتھ اکتر مجاز میاں والے معذور ان کے عالمی دن کی موقع پر ملتان میں چار سو میٹر کی ویل چیئر ریس کا احتمام کیا گیا اپنے عالمی دن کو سپیشل افراد نے سپیشل طور پر منایا حقی سٹیڈیو میں منقضہ چار سو میٹر کی ویل چیئر ریس میں حصہ لیا اور معذور افراد نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور خوب لطف اٹھایا ریس جیتنے والے محمد عظم نے بتایا کہ آج کے دن وہ کھیل کود کر بہت خوش ہیں اور انہیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے اس موقع پر آئے خواتین و حضرات کا کہنا تھا کہ قدرت کی نعمت سے محروم افراد ان کے معاشرے کا خاص حصہ ہیں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی اور حوصلہ وضائی کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہیں گے ویلچئر ریس میں نادر علی احمد یار حق نواز عبدال قیوم محمد ناصر محمد امین انس محمد رفیق عمران مجید سید محمد امین سمیت پچیس مزور نوجوانوں نے حصہ لیا ریس کا احتمام سٹریم ایسوسییشن اور روٹری کلب کی جانی سے کیا گیا تھا کامرامین رانہ بلال کے ساتھ اکوال صادق ملتان